بسم اللہ الرحمن الرحیم نا ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کس شہر میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو مشکل ہو یا جس کے معنی کا آپ میں سے کسی کو بتا نہ ہو لیکن پھر بھی اس کو اگر ہم اس کے مفہوم پر دیکھیں تو تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے ایک نظر میں اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا اس طرح کے جو اشاعر ہوتے ہیں وہ سہل ممتنہ کے اشاعر کھلاتے ہیں اردو ادم میں میر تاکیمیر کی شاعر سہل ممتنہ کی سب سے بڑی مثال ہے میر تاکیمیر کی شاعری میں الفاظی بہت آسان ہے مگر اس کا اگر میں ہم ہی پہلو پر نظر دوڑائیں تو ہم اس کے ایک شعر پر کتاب لکھ کر بھی تشنگی محسوس کرتے ہیں کہ ابھی بھی اس کے کئی پہلو ہیں جو ہم بیان نہیں کر پر اور یہ اب ہم اس چیز کی تشریح دیکھتے ہیں جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنہ یعنی کہ جو بھی خواہش ہم نے کی ہے جو بھی آرزو کی ہے ملی مگر یعنی وہ آرزو ہماری پوری ہو گئی جو ہم نے تمنہ کی وہ چس چیز کی تمنہ کی جس چیز کی خواہش کی وہ ہمیں مل گئی ہماری دعا قبول ہو گئی مگر پھر ایک سوالی نشان شاید نے ایک پیلمسے میں لگایا ہے مگر یہ آرزو رہی ہے مگر یہ آرزو رہی ہے یا یہ خواہش رہی ہے یہ تمنہ رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو کہ میرے دل میں کبھی کوئی خواہش پوری نہ ہو اگرچہ کہ میرے دل میں پیدا ہونے والی ہر خواہش پوری ہوتی ہے ہر آرزو پوری ہوتی ہے ہر تمنہ پوری ہوتی ہے میرے زبان سے نکنے والی دعا قبول کی جاتی ہے مگر پھر بھی ایک خواہش ہے کہ میرے دل میں یہ آرزو یہ خواہشات یہ ختم ہو جائیں کیونکہ یہ خواہشات اور یہ آرزو خاص طور پر ان کا تعلق دنیاوی زندگی دنیاوی عرائش عرائش و صبائش سے ہوتا ہے یہ ہمیں اللہ تعالی سے دور کرتے ہیں تو دل چونکہ اللہ تعالی کا گھر ہے اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں انسان کی دل میں رہتا ہوں تو انسان کا دل جب دنیاوی علاشوں دنیاوی خواہشات سے صاف ہوگا تو پھر اللہ تعالی کی محبت اللہ تعالی کا عشق ہے وہ انسان کے دل میں زیادہ گھر کرے گا انسان کے دل میں اللہ تعالی کی محبت زیادہ زیادہ ہوگی انسان زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی قریب ہو جائے گا لیکن ہم انسان ہیں انسان ایک ایسی اللہ تعالی کی محلوق ہے جو خواہشات سے معورہ نہیں ہو سکتی اس کے دل میں جب تک دل اس کا دھڑکتہ ہے اس کے اندر یہ خواہشات پیدا ہوتی رہیں گی تو ضرورت اس بات کیا کہ آپ خواہشات کو اور ویسے بھی اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا اور آخر دونوں کو ساتھ لے کر چلے وہ لوگ جو دنیا سے کنارہ کشی کر کے کسی ورانے میں جا کے صرف اللہ تعالی کی بات میں گم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے جتنا وہ لوگ دنیا میں رہے کر رہے کر تمام دنیاوی فرائض انجام دے کر ساتھ میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں یعنی کہ دنیاوی جو مصروفیات ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو نہ بھولنا یہ اصل انسان کا اصل امتحان ہے تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو پرکھے کہ وہ دنیاوی جو سہولتے ہیں دنیاوی خوبصورتی ہے دنیاوی جو جو بھی اس کو آرام دنیاوی طور پر میر پر رہا ہے اس کے اندر رہ کر دنیاوی محبتوں کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کی محبت کو یاد رکھتے ہیں یا نہیں تو اکثر لوگ ہمیں سے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں دنیاوی آراش و زباش میں کھو کر تو ہم جو صوفی لوگ ہیں وہ پھر ڈرتے ہیں اس چیز سے کہ ہم دنیا کی خواہشات میں ڈوب کر کہیں اللہ تعالیٰ کو بھول نہ جائیں ہم اللہ تعالیٰ کو کھو نہ دیں تو وہ پھر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ گرجے تو نے ہماری خواہش کو پورا کیا ہے لیکن پھر بھی ہمارے خواہش ہے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ ان ساری خواہشات سے پاک ہو جائیں ہمارے دلوں میں کبھی بھی دنیاوی خواہش پیدا ہی نہ ہو تو یہ ایک ایسی خواہش ہے جو پوری نہیں ہوتی ایک شائر نے اس محفون کو بہت خوبصورت اندارت میں بیان کیا ہے کہ سراپا آرزو ہونے نے بنتا کر دیا ہم کو یعنی کہ میں سراپا آرزو ہوں ستاپا میں آرزو میں آرزو میں ڈوبا وہ ہوں خواہشوں میں ڈوبا وہ ہوں اور یہی وجہ ہے کہ میں اس چیز کی وجہ سے میں بندہ کہلاتا ہوں اگر میرے اندر یہ آرزو پیدا نہ ہو یہ خواہشات جنم نہ لے تو پھر کیا ہوگا وگر نہ اگر یہ نہ ہو ہم خدا تھے گر دل پر مدا ہوتے اگر ہمارے دلوں میں خواہشات پیدا نہ ہوتی آرزو پیدا نہ ہوتی تو پھر ہمار خدا تھے تو یہ ایک طرح سے کہ انسان کھلاتا ہی انسان اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں لیکن آپ کا فضل یہ ہے کہ آپ ان خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور خوشنودی کے مطابق اٹھا لیں اپنی خواہشات پر قابو پائیں اور ان کا روخ بدلیں غالب نے بھی کہا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بہت نکلے میرے عرمان لیکن پھر بھی کم نکلے تو یہ انسان ہے جس کی خواہشیں ایک خواہش اگر پوری ہو گئی تو پانچ اور خواہشیں نہیں اس کے سامنے آ جائیں گی وہ انسان جو ہے ایک مقصد ایک منزل حاصل کرتا ہے تو پھر ایک نئی منزل کی طرف فرواں دماغ ہو جاتا ہے وہ کسی ایک چیز پر مطمئن نہیں ہوتا